نارف کا ٹل جانا اس کے ساتھ ساتھ پیٹ پہ ہوا کا رہنا گیسیز کا پریشر دل پہ محسوس ہونا گیسیز کی وجہ سے چکر آنا پیٹ میں درد ہو رہا ہو فوٹ پوائزن ہو کوئی ایسی تکلیف ہو پیٹ میں ایمرجنسی میں آپ ایک چائے کا چمچ لیں گے نیم گرم پانی سے انشاءاللہ تلالہ ٹھیک ہو جائے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں حکیم رضا الہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم رضا الہی یوٹیوب چینل ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ میدے کے امراض جو ہے اس پر گرمیہ کے اندر بہت عام ہے اور میدے کے رسکے ہمارے کافی سارے ہیں پیج پہ چینل پہ بھی تو لوگ کافی سارے آٹ آف کلٹری سے بھی کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ حکیم صاحب آپ اس طرح کی چیزیں بتاتے جو ہم یہاں نہیں بنا سکتے یا گاؤں دیاد سے کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ حکیم صاحب یہ چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں اس میں سے یہ اصلی ملے گی کہ نہیں ملے گی اس طرح کے سوالات آ رہے ہوتے ہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس طرح کی چیزیں بتاؤں جو پوری دنیا میں آپ کو ہر جگہ مل جائے اور بہر آسانی مل جائے جی علامات میں اس کی بتا دیتا ہوں ناف کا ٹل جانا اس کے ساتھ ساتھ پیٹ میں ہوا کا رہنا گیسز کا پریشر دل پہ محسوس ہونا گیسز کی وجہ سے چکر آنا گیسز جو ہے وہ باڈی میں گردش کر رہی ہے بندہ کہہ رہا ہے میرے شولڈر میں وائبریٹ ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے نا اور بار بار کٹی ڈکاروں کو آنا صبح کے وقت اٹھ کے وومنٹنگ محسوس ہونا یا بلگم کی کیفیت ہونا اس طرح کی علامتوں میں یہ نسکہ انتہائی مفید ہے اس میں ہم نے اجوائن دیسی لینی ہے جی سو گرام ٹھیک ہے اور یہ صوف ہے یہ بھی ہم نے لینی ہے سو گرام چھوٹی علائچی ہم لیں گے تیس گرام اور کالا زیرہ یہ ہم نے لینی ہے پچاس گرام انار والا ہم نے لینی ہے جی سو گرام اور سوڈ خوشک جنجر جو ہے یہ ہم نے لینی ہے پچاس گرام ساری چیزوں کو اچھی طرح سے باریک پیس کے رکھ لیں یہ شفائے میدہ جو ہے وہ ریڈی ہے یہ میدے کی شفائی جو دوائی ہے وہ سمجھے تیار ہے ایک چائے کا چمچ صبح شام کھانا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہو کوئی ایسی تکلیف ہو پیٹ میں ایمرجنسی میں آپ ایک چائے کا چمچ لیں گے نیم گرام پانی سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گے اچھا جی لوس خوبر نے آپ کو بتا دیا ہے اور چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا مجھے بڑی جللی جللی ہو رہی ہے اور دعاوں میں یاد رکھے گا جی چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کریے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نگہ بان موسیقی